السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علم اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألکا علما نافی وعملا متقبلا ورزکا طعیبا آیت نمبر 103 سورہ علی عمران تک ہم پڑھ چکے پچھلی آیات کا ریویو کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنت تک اللہ حق کا تقاتی ہی ولا تموتنا اللہ وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی تھی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی انداز سے تمہاری خاطر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پاس سکو آج کی آیات آیت نمبر ایک سو چار اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں اب پیتھے ہم نے یہ پڑا کہ تمہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت آنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو تمہیں نعمت عطا کی ہے جس سے تمہارے آپس کے رنجشیں لڑائی جھگڑے اور بڑی بڑی جو لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو گئے اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے دین اسلام کی نعمت سے تم سب کو سیدھی رہ دکھائی اب ہونا کیا چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں ایسے لوگی فلا پائیں گے تو امر بالمعروف و نہیں آنے المنکر یعنی امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا و نہیں آنے المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہائی تہم ستون ہے اس لئے کتاب السنت میں بہت سے مقامات پر اس کے بارے میں بہت سے تاقید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تو ان کے صفات میں اکامت سلات یعنی جو لوگ اس دنیا پر خلافت کر سکتے ان کی کیا کیا صفات ہو سکتی ہیں انہوں نے ہونی چاہیئے سب سے پہلے اکامت سلات یعنی وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں اور ایتہ زکاة یعنی زکاة دینے والے ہوں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اسی صفت کا امر بالمعروف و نہیں آنے المنکر کا ذکر آیا ہے سورہ حج آیت نمبر فورٹی ون کے اندر اس لئے بعض علماء نے اس فریضے کو فرض این قرار دیا ہے یعنی یہ سب کے اوپر فرض ہے اور امت کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں تمہاری طرح سے لیکن بعض علماء نے اس کو فرض قفایہ بھی قرار دیا ہے بہرحال ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لاتا رہے یہ بات بھی بالکل درست اور بہت ہی سی صحیح حدیثوں سے ثابت بھی ہے کہ ہر انسان جس حد تک ہو اپنے اردگرد کے لوگوں کو برائی سے روکے پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور اس کے بعد دوسروں کو برائی سے روکے برائی کو انڈیکیٹ کرے کہ یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم خود برائیوں کو چھوڑیں گے تاہم اس آیت میں جس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت کے آداب سے بہخوبی واقف ہوں اور ان کی زندگی کا وظیفہ ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں نیزولتکم منکم امتن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر خواہ کتنا ہی اہم فریضہ ہے تاہم فرض این نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تو پھر جو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض این ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ فرض این نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ اس کو کر لیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی یہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں وَلَا تَكُونُوا قَلَّ زِيْنَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَا أُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ نیزتم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا تو ہر گمرا فرقے کی بنیاد کوئی بدی عقیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر شین اختلافات کرنے لگتے ہیں جیسے ناجی فرقہ وغیرہ اسی آیت میں ان لوگوں سے مراد اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہلِ کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ بیشمار فرقوں میں بڑھ گئے ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے حدیث میں ہے کہ یہود اکتر فرقوں میں بڑھ گئے اور نصارہ بھتر فرقوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ان میں سے ایک فرقے کے سوا سب دو زخی ہوں گے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارس کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا علیہ وآسحابی یعنی وہ فرقہ اسی راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر گمرا فرقے کی بنیاد کوئی بدی عقیدہ یا عمل ہوتا ہے لہذا ہر فرقے کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقی کر لینی چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ یا عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں نہ ملتا ہو اور اگر فی الواقعہ نہ ملتا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمرائے میں مبتلا ہو چکا ہے یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ گمرہ فرقوں کے قائدین یا موجد عموما عالم دین اور ذہین و فتین قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں جو استمبات اور تعویل پر دسترست رکھتے ہیں یہ لوگ عموما متشابیات سے استمبات کر کے اور مقیمات کی غرط تعویل کے ذریعے سے اپنے بدی عقیدے کو کتاب و سنت ہی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد فقط ایک فرقے کی قیادت اور بعض دوسرے مالی مفادات کو حاصل کرنا ہوتا ہے لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسی بات پر اقتفاہ نہ کرے کہ اس کے فرقے کا قائد یا عالم جو ہے وہ بڑا ہے اور وہ سچ کہہ رہے وہ بھلا کیسے غلط ہو سکتا ہے یا دوسروں کو غلط راہ پر ڈال سکتا ہے بلکہ ہر شخص کو اپنے طور پر تحقیق کرنی چاہیے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور خود قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے صرف اس بات پر نہیں رہنا چاہیے کہ جو مجھے پڑھایا سکھایا جا رہا ہے بس وہی صحیح ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب کے پاس دین کا بہترین علم موجود ہو اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں آیت تمریک سو چھے اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اس ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو تو فرقہ بازی جو ہے یہ کفر ہے پچھلی آیت میں فرقہ حق اور گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہودی عیسائی ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا نکار کر کے یا ملہدانہ قائد اختیار کر کے اصل دین سے نکل گئے تھے اور یہ کفر دون کفر ہے یعنی کفر کے اوپر کفر ہے اور ان سب باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے گویا قیامت کے دن روشن چہرہ تو صرف ان لوگوں کے ہوگا جو دین حق پر قائم و ثابت قدم رہیں یہی لوگ اللہ کے سائر رحمت میں ہوں گے جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر کی روش اختیار کی انہی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہی دردناک عذاب دیا جائے گا اگلی آیت رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سائر رحمت میں ہوں گے یہ ہیں اللہ کے آیات جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو اسی لیے تو اس نے اپنے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا اس بات سے آگاہ کر دیا کہ آخرت میں مقین امور کی باز پرس کرنے والا ہے اس کے باوجود جو لوگ ادایت کی راہ اختیار نہ کریں یا اپنے غلط طرز عمل یا معاودانہ روش سے باز نہائیں تو وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں ٹھیک ٹھیک تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دی ہیں ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْحَرْدِ اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہیں سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے وَإِلَّلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہمہ زینا بزینہ تل ایمان اللہمہ ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ نَشَدُوا لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ